بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل اچھا دی آج جو میں بک کا ریویو لے کے ہیں وہ ہماری بک ہے انگلیش کی بک اوکے تو یہ بک جو ہے یہ خاص کر کے ہمارا صرف جو پی پی ایسی کا پورشن ہے جو پی پی ایس میں دس سے پندرہ نمبر کا انگلیش کا پورشن آتا ہے یہ اس کے لیے ایف پی ایسی کی انگلیش کا پورشن کے لیے جو ابھی بک ہے وہ ابھی ان پروسس ہے وہ بھی کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آجے گی تو یہ پی پی ایسی کا پورشن جو ہے خاص کر کے پی پی ایس کے پورشن میں جو انگلیش کا یعنی ہے اس کے لیے ایف پی ایس کی علیدہ ہے تو یہ ہمارا صرف پی پی ایس کی بک کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل بک ہوگی نجی اس میں بھی ہم نے کیسا اس کو کیا فالو کیا ہے کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے ٹاپکس کو کیسے ہے تو آج اس کا بھی ریویو کر لیتے ہیں اور وہ کس کہاں پر اویلیبل ہوگی ہے انشاءاللہ ویڈیو کے ان میں آپ کو بتا دوں گا تو اکبر انٹسنس پبلیکیشن کے نام سے یہ بک ہے ہماری محمد شاہد اکبر میں نے خود اس کو کمپائل کیا دی تو دیکھتے ہیں دی انشاءاللہ کہ اس کو کس طرح سے ہم نے اس بک کو ہم نے کرنا دی سو یہ ہمارے پاس انگلیش کی بک ہے انگلیش کی بک میں دس سے پندرہ نمبر کا پورشن جا وہ مست آتا ہے اب ہم نے کیا کیا دی اس کو ٹاپک ویڈیوائیڈ کر دی سب سے پہلے سینی نمز آتے ہیں تو تمام پاس پیپر میں پی پی ایس میں جتنے بھی سینی نمز آ چکے ہیں ان کے ورڈ اور ساتھ میں ان کا اردو میں میننگ لکھتی ہے ساتھ میں ان کا سینی نمز لکھتی ہے لینے دی تو اس کا حضرت یہ ہے کہ پہلا ٹاپک بنا وہ بنا سینی نمز کا جتنے بھی سینی نمز ہیں لگ پک 316 جو اب تک پاس پیپر میں آ چکے ہیں پاس پیپر صرف وہ نہیں جو آپ کو مورل پیپر میں اویلیبل ہوں گے میں نے بتایا کہ کئی اور ایسے پیپر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مورل پیپر میں تو نہیں ملتا لیکن میں نے خود سے پیپر دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ تو وہاں سے بھی یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ڈیٹا پیپر بھی اسی لیے دینا ہوتا ہے کہ وہاں سے مین جو نئے سوال آتے ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آ سکوں پھر اس کے بعد انٹرنمز ہیں اسی طرح سے اردو میں ورڈ میننگ ہے اس کا اردو میں میننگ ہے انٹرنمز کا میننگ ہے تمام پاسٹ ویپر کے جو انٹرنمز ہیں وہ دیئے ہیں ورڈ میننگ کا پہلے ایک سیٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا ایک ورڈ میننگ کا سیٹ ہے یہ جو ابھی تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے پیپر میں جو کرسن آئے تھے وہ ان میں پہلے تو نہیں آتا ہوتا تھا اب ورڈ میں ساتھ ونگوردو میں میننگ بتایا ہوا تھا تو یہ دیئے ہوئے یہ پاسٹ پیپر ایڈیمز جتنے آ چکے ہیں وہ ٹاپک ہوگا پھر جو امپورٹنٹ ایڈیمز ہیں وہ آپ کے ہیں پرو ورپس ضرب الامثال جس کو کہتے ہیں ایمپورٹنٹ ٹرمز ہیں تو یہ آگئی ایمپورٹنٹ ٹرمز ٹو کا سیٹ آگئی تمام پاسپیپر پر اس کے سوال ون ورڈ سبسٹوشن آگئی پھر ہمارے پاس اینالوجیز آگئی پھر اس کے بعد ہمارے پاسپارٹس او سپیچ آگئے یہ اینالوجی پاسپارٹس او سپیچ پر تمام کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے آپ نے اس کو یہاں سے کریکشن کریں پھر ان کے پرپوزیشن میں پرپوزیشن میں اباؤٹس ریلیٹڈ کی آگئے آ چکا ہوئی ہے آفٹر بٹوین این ایٹ تمام پرپوزیشن پاسپیپر کی وہ آپ کو پرپوزیشن کے ٹاپک میں میں نے بنا کے دیا ہوا پھر سنٹینسز دیا ہوا ہے پوری سنٹینس سیٹ وان دیا ہوا ہے اس تا سنٹینس سیٹ ٹو دیا ہوگا سنٹینس کریکشن دی ہوگی تو تمام یہ جو ہے ٹاپک ٹینسز کی پہلے رولز بتائیو میں ہیں اردو میں بھی ایکسپلینیشن کی گئی ہے تاکہ آسان سے آسان لفظوں میں اس کو آپ کو میں ایکسپلین کر سکوں کیا آپ سمجھ سکے یعنی یہ بک جو ہے وہ اس لحاظ سے دیکھ کر بنائے گی ہے کہ اگلے بندے کو بیسک لیول سے سٹارٹ کرنا ہے یہ سمجھ لیں بیسک لیول کی گرامر ہے ٹینسز آگئی تو ٹینسز کی پوری جو کوئیسن آگئی ہے یہ ٹینسز آپ نے سیکھ لی ہے اس کی پریکٹس کے لیے جو وہ ہی پاس پیپر کے کوسس نے وہ ڈال دی ہے پھر آپ نے دیکھا چینج جو وائس ایکٹیو وائس پیس وائس رولز میں نے لکھ دی ہے پھر اس کے بعد جو پاس پرگئی کوسسن ہے وہ لکھتی ہے پھر نیریشن کے رولز لکھ دی ہے اور اس کے بعد جو ان کے پاس پیپر میں آگیا یعنی تمام پاس پیپر کے کوسسن جو ہے وہ اسی طرح کی ٹاپکس آتے ہیں کہ direct in direct آپ سیکھ لیں کوئی بھی direct in direct آ دے گا آپ کر لیں گے پھر بھی میں نے پاسپر پر question جو ہے وہ الگ سے بنا دی ایکٹیوائز سیکھ لیں رول سیکھ لیں آ دے کوئی بھی آ دے گا ٹینس سیکھ لیں کوئی بھی آ دے گا پار سو سپیچ میں آپ کوئی بھی سیکھ لیں correction سیکھ لیں sentence کی وہ اس میں آ دے گا پھر preposition جو ہے وہ الگ سے بنا کے دیا ہوا ہے proverbs دیا ہوئے ہیں idioms دیا ہے سینی نمتی ہے اندینم دیا ہوا ہے ہر topic جو ہے اس کو topic wise بنا کے past paper دیا ہوں تو انگلیش کا پورشن جو ہے آپ نے مین فوکس جو کرنا ہے وہ ٹاپک وائز پہ آپ نے اس کو فوکس کر رہا ہے یہ برکس بک صرف جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پی پی ایس کے پورشن کے لیے جو ہے وہ کافی ہے دی ایف پی ایس والی بک جو ہے وہ ہماری ابھی آ رہی ہے مارکٹ میں تو یہ جو ہے بک وہ پی پی ایس کی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو بک کو آپ کو کہاں سے مل جائے گی میں پہلے بھی تین طریقے بتا چکا ہوں کہ یہ ہماری ایک پر انسلنس پبلیکیشن کی بک ہے انگلیش پورشن کی بک ہے ٹوٹل ہماری سیون بک ابھی تک آ چکی ہوئی ہیں اس کے بعد ابھی نیکسٹ بک کو انشاءاللہ اس میں اور ایڈ اپ کرتے جائیں گے تو آن لینڈ ڈلیوری کے لیے آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دی سٹاکسٹ ہمارے یہاں پر اردوبزار میں ہیں یہاں سے اجویری پرنٹر کے نام سے ہیں تو یہاں پر آپ جا سٹاکسٹ ہمارے یہاں سے آپ فیزیکلی بک جو ہے وہ دوبزار سے پرچیز کر سکتے ہیں پھر یا تو کسی بھی سٹی سے آپ جو ہیں اپنے بک سیلر کو آپ ہمارے سٹاکسٹ کا بتا دیں تو وہاں سے بک پرچیز کر کے آپ کو لا دے گا اس طرح سے آپ کے ڈی سی چارجز جو ہیں وہ بچ جائیں گے دی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے کسی سبجیک کے ساتھ اس طرح سے ریویو میں آپ کو بک کا دیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ایک گائیلینڈ ملتی جائے کہ ہم نے ٹیس کیسے تیار کرنا ہے یہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہے آسان ہو گیا کہاں دیکھیں جب بھی آپ موڈل پیپر یا کرنے کی کوشش کریں گے نا آپ موڈل پیپر میں کیا ہوگا ہر سبجیکٹ کے ایک کٹھے دی ہوگے کوئی آپ پر سینکوز نہیں بن پائے گا کہ اگر آپ نے ایک انگلیش کا ایم سیوز آ رہا ہے تو ایک پاک فیرک آ رہا ہے تو انگلیش کا بھی آ رہا ہے تو کوئی کہاں سے موڈل پیپر کرنے آج میں نے ایٹیم سیار کرنے آج میں نے پرو برس سیار کرنے آج میں نے پرپوزیشن سیار کرنی دیفرنٹ ٹاپک ڈیوائیڈ کرنے دس دن ہے دس ٹاپک ڈیوائیڈ کر لیں تو میرے خیال سے آپ کے لیے کو مشکل ہے ہی نہیں کہ آپ نے جسٹ ایک ہی فوکس ہوگا کبھی آج میرا یہ سبجیکٹ ہے تو آج میرا یہ ٹاپک ہے تو اس پہ ٹاپک پہ آپ دیکھتے جائیں تو ٹاپک وائز اور سبجیکٹ وائز جب آپ تیاری کریں گے نا تو پھر تیاری کا مزا آئے گا یوں آپ موڈل پیپر لے کے بیٹھیں گے نا ایک موڈل پیپر کریں گے نا آپ تھک جائیں گے کیا ہوگا ایک کوئیسن کہاں سے ہے دوسرا کہاں سے کوئی سیکونس کوئی رب جو ہے وہ کلیر نہیں ہو پائے گا سو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آہ تھینکیو سو مجی اللہ حافظ